تجربہ گاہ ایک تجربہ گاہ میں ایک سائنس دان تتلی کے لاروے پر تجربات کر رہا تھا لاروہ تتلی بننے کے آخری مراہل میں تھا کچھ ہی دیر میں اس لاروے نے ایک مکمل تتلی کا روپ دھار لینا تھا سائنس دان نے دیکھا کہ لاروے میں ایک سراغ بن گیا ہے یہ خول کافی چھوٹا تھا اتنا چھوٹا کہ تتلی کے رئے اس سے باہر آنا ممکن نہیں تھا لیکن تتلی خوب زور لگاتے ہوئے اس سراغ کے ذریعے باہر آنے کی کوشش میں مصروف ہے سائنس دان نے سوچا کیوں نہ میں اس تتلی کی مشکل آسان کرتے ہوئے اس سراغ کو ذرا وسیع کر دوں تاکہ تتلی آسانی سے باہر آ سکے اور اس نے ایسا ہی کیا ایک آلے کی مدد سے اس نے لاروے کی خول میں سراغ کو اتنا چوڑا کر دیا کہ تتلی آسانی سے باہر آ سکتی تھی آخر کار تتلی ذرا سی دیر میں لاروے سے باہر آ گئی مگر سائنس دان کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ تتلی باوجود کوشش کے اون نہیں پا رہی حتیٰ کہ اس کے پر تک پورے نہیں کھل رہے وظاہر ایسے عوامی نظر نہیں آ رہے تھے جو تتلی کی اس معذوری کی وجہ ہوں ایسی پریشانی کے علم میں وہ سائنس دان تتلی کو اپنے سینئر سائنس دان کے پاس لے گیا اور سارا ماجرہ سنایا سینئر سائنس دان نے ایک سرد آہ بھری اور کہا رہے نا بھائی انسان کے انسان اور دے دینا اسے عمر بھر کے معذوری جب تتلی لاروے سے باہر آنے کے لئے زور لگا رہی ہوتی ہے تو اس وقت چند مادے اس کے پروں میں سرائت کر جاتے ہیں انہی مادوں کی وجہ سے تتلی کے پروں میں جان آتی ہے اور تتلی اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے دوستو یہ زندگی بھی ایک ایسی ہی تتلی ہے جو مشکلات کے لاروے میں بند ہے مشکلات سے گزر کر ہی زندگی اپنی اصل مقصد کو پاتی ہے تو اپنی کوشش جاری رکھئے اور دوسروں پر انصار نہ کریں آپ کی مشکلات اللہ اور خود آپ کے سوا کوئی دوسرا دون نہیں کر سکتا تمام تر مشکلات کے باوجود پورے یقین اور حمد کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھئے ایک دن ضرور آپ بھی اونے کے قابل ہو جائیں گے